اسلام علیکم ویلکم مائی استاج جی میں ہوں آپ کا تیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاج جی چینل تو آج پھر میں کمپیوٹر اسٹرلی کی ایک نیو کلاس لے کے آگیا ہوں تو آئیے سٹارٹ کریں ویلکم بیک گرسٹرنس جو ہمارا آج کا سیشن ہے آج کا سیشن اس کے اندر کیا ہم نے ڈسکس کرنا ہے یعنی کہ مائیر مینٹ آف سائز آف کمپیوٹر میمری یعنی کہ جو کمپیوٹر کی میمری ہے اس کو ہم لوگ کمپیوٹر کے اندر کس طرح مائیر کرتے ہیں مائیر مینٹ ہم کس کو بولتے ہیں basically спینرنس مائیر مینٹ ہم بولتے ہیں کہ کسی بھی کنسیپٹ کو کس طرح مائیر کرتے ہیں یعنی کہ اس کی آپ امیش کس طرح کرتے ہیں ہر ایک یونٹ کی کوئی نہ کوئی مئیر مینٹ کی اکائیت ضرور ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو کمپیوٹر کی میموری ہے اس کو ہم لوگ کی سائز کے طرح میر کرتے ہیں تو سب سے پہلے سننٹس ہمارے پاس کیا آتا ہے بٹ کیا آتا ہے بٹ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس بٹ یعنی کہ ہمارے پاس سننٹس یہ بٹ کیا ہوتا ہے بٹ ہمارے پاس میموری کی سب سے جو سمال ایسٹ یونٹ ہے جو اکائی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بٹ یعنی کہ کمپیوٹر میموری کو ہم بٹ کے ساتھ بھی میر کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس سب سے پہلی یونٹ ہے جو سب سے ہمارے پاس پہلی میر کرتے گی اکائی ہے یونٹ ہے وہ ہمارے پاس بٹ کیا ہے بٹ کیا ہے بٹ ہمارے پاس کمپیوٹر کی میموری کی سب سے سمال ایسٹ یونٹ ہے اکائی ہے جو ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے only one character ہو سکتی ہے یعنی کہ zero اور یا one کیا کہا ہے zero اور یا one یا تو zero کا یا تو one ہو کا دونوں میں سے ایک اس کو انگلوں سننس کیا بولتے ہیں bit کیا بولتے ہیں bit یعنی کہ memory کو معیر کرنے کی جو سب سے smallest unit ہے اکائی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے bit سے برات کیا ہے zero اور one کیا ہے zero اور one it is the smallest unit of the memory ٹھیک ہے next ہمارے پاس students کیا آرہا ہے nibble کیا آرہا ہے nibble یعنی کہ what is nibble n i w b l nibble ٹھیک ہے جب ہمارے پاس students four bit ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں one nibble کیا کہا ہے one nibble پہلا ہمارے پاس کیا ہے bit bit سے برات کیا ہے zero اور یا one یعنی کہ single character یا تو zero ہوگا یا تو one ہوگا next ہمارے پاس کیا آرہا ہے nibble nibble سے برات کیا ہے four bit کیا ہے four bits یعنی کہ جب ہمارے پاس four bits ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں one nibble next ہمارے پاس students کیا آرہا ہے bite کیا آرہا ہے bite ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب students ہمارے پاس eight bits ہوتے ہیں کیا کہا ہے جب ہمارے پاس eight bits ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں one bite جب بولتے ہیں one bite next ہمارے پاس students کیا آرہا ہے kb کیا آرہا ہے یعنی کہ 1KB اگر اسفرنس ہمارے پاس 1024 کیا ہو باہیٹس کیا کہا ہے جب ہمارے پاس 1024 ہی ہیں یعنی کہ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس 1024 کیا ہوتے ہیں باہیٹس تو وہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے 1KB کیا بنتا ہے 1KB نیکسٹ ہمارے پاس کیا آرہا ہے 1MB کیا آرہا ہے 1MB جب اسفرنس ہمارے پاس کیا ہے 1024 کیا ہوتی ہے KB کیا ہوتی ہے KB تو وہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے 1MB نیکس ہمارے پاس سیڈنس کیا آرہا ہے 1GB کیا آرہا ہے 1GB 1GB کیا ہوتا ہے جب سیڈنس ہمارے پاس کیا 924 کیا ہوتا ہے MB تو وہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے 1GB نائیت کلاس کا ہمیں یہ سیشن پڑھ رہے ہیں تو سیڈنس نائیت کلاس کی سیشنز میں یہی تاکہ ہی آپ کے بوک کے اندر ڈیفائن ہے تو اب ہمارے پاس آگے بھی یونٹس ہیں لیکن آپ کے بوک کے اندر صرف یہاں تک ہی ڈیفائن تھے تو اس لئے ہم نے صرف اس کو یہی تاکہ ہی سمجھنا ہے یہ سب کے سب جو آپ کو اس باکس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں یہ بیسیکل ہمارے پاس کیا ہیں یونٹس کیا ہیں سٹیڈنس میموری کو میر کرنے کے کیا ہیں کمپیوٹر کی میموری کے اندر یونٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے اس کو کیا ہے کہ ہم لوگ ان میر کے طاعت سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس رنوٹس کس بٹ بٹ ہمارے پاس کیا ہوتے یہ میموری کی سب سے 17ئی ڈیونٹ ہے سب سے چھوٹی ہیٹاری بٹے جس میں کیا ہوتا ہے سنگل کر کرکٹر ہوتا ہے یا تو väldigt یا ، یا تو وا اس کو آپ کوے وہ کیا بولتے ہیں بٹ جب ہمارے پاس پور بٹ ہوتے ہیں اس secondary بٹ جب ہمارے پاس ایٹھ بٹ ہوتے ہیں بائٹس جب ہمارے پاس 1024 بائٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں 1KB کیا بولتے ہیں 1KB جب ہمارے پاس 1024 KB ہوتے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں 1MP جب ہمارے پاس کیا ہے 1024 MP ہوتے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں 1GB اگر آپ KB کی بات کریں KB سے مراد کیا ہے کلو بائٹس کیا ہے کلو بائٹس اگر آپ MP کی بات کریں MP سے مراد کیا ہے میکا بائٹس اگر آپ GB کی بات کریں GB سے مراد کیا ہے گیکا بائٹس یعنی کہ جب ہمارے پاس 24 بائٹس ہوتے ہیں تو وہ کیا کھلاتا ہے 1 کلو بائٹس جب ہمارے پاس 24 کلو بائٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کھلاتا ہے 1 ایم بی جب ہمارے پاس 24 ایم بی ہوتا ہے وہ کی کھلاتا ہے 1 جی بی یعنی کہ 1 گیگا بائٹس آئی ہرم سے مجھے امید ہے کہ دی ارسپرنس آپ کو سائز آف دی کمپیوٹر میمیری کے بارے میں روپتہ چلے کیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے اگر آپ اس کے بارے میں اڈوانس جانکاری لے لینا چاہتے تو پلیز آپ نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتا رہا ہے پھر کیا ہے کہ جو اس کے بقیہ ہمارے پاس بیولرس ہے اس کے اوپر بھی ہم کلاس بنائیں گے ابھی کیا ہے کہ میں نے آپ کو بہت کچھ چھوڑ کر بتایا ہے کیوں کیوں کہ ابھی آپ کا نائند کلاس کا لیول ہے تو آپ کو اتنی ڈیٹیل میں پرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف جو آپ کے لیول تک کنسیبت آتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں تو آئی اوپ سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کلیر پتہ چالے کیا ہوگا اگر کسی بھی قسم کوئی آپ کوئی ایشو ہے تو پلیز آپ نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتا رہا ہے ویلکم بیک تو آج ہی کلاس ہماری یہیں تک تھی تو پلیز اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک مائے استادی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کیجئے تینک یو